اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وراسیت المرسلین وقاتم النبی اما بعد صحیح وقالی باپ کتاب الشفاء حدیث نمبر دوہزار دو سو ستہ من اردود ترجمہ شفاء کا حق اس جعداد میں ہوتا ہے جو تخصیم نہ ہوئی ہو جب حد بندی ہو جائے تو شفاء کا حق باقی نہیں رہتا ہم سے مزدد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے ممر نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفاء کا حق دیا تھا جو ابھی تخصیم نہ ہوئی ہو لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل گئے گئے تو پھر حق شفاء باقی نہیں رہتا حدیث نمبر دوزار دو سو اٹھان اردو تجمہ شفاء کا حق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفاء پیش کرنا حکم نے کہا کہ اگر بیچنے سے پہلے شفاء کا حق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی تو پھر اس کا حق شفاء ختم ہو جاتا ہے شعبی نے کہا کہ حق شفاء رکھنے والے کے سامنے جب مال بیچا گیا اور اس نے اس بے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کا حق شفاء باقی نہیں رہتا ہم سے مکہی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابراہیم بن میسرہ نے خبر دی انہیں عمرو بن شرید نے کہا کہ میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسعور بن مخرمہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا کتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع بھی آگئے اور فرمایا کہ اے صدا اے سعد تمہارے قبیلے میں جو میرے دو گھر ہیں انہیں تم خرید لو سعد رضی اللہ عنہ نے بولے کہ بخدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا اس پر مسعور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جی تمہیں خریدنا ہوگا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوار ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پانچ سو دینار ان کے مل رہے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حق دار ہے تو میں ان گھروں کے چار ہزار تمہیں ہرگز نہ دیتا جبکہ مجھے پانچ سو دینار ان کے مل رہے ہیں چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع نے سعد کو دے دیے حدیث نمبر دوہزار دو سو انسٹ اردو ترجمہ کون پڑوسی زیادہ حق دار ہے ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا دوسری سنت اور مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے شبابہ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عمران نے بیان کیا کہا کہ میں نے طلحہ بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ میرے دو پڑوسی ہیں میں ان دونوں میں سے کس کے پاس حدیعہ بھیجوں آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الشفق کی حدیث نمبر دوہزار دو سو ستاون سے دوہزار دو سو انسٹھ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین